موسیقی موسیقی بات یہ ہے کہ امام ابن عزر احمد اللہ علیہ مذہب حنفی کی اس جسعیہ کو اور اس قول کو پورے طور پر راجع خراب دینے کے لیے تنہیں ہوئے ہیں سمجھ آئے بات ان کا کہنا ہے کہ بھئی شریعت میں صدقہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے اجازت دی ہے صوم کا بھی حکم دیا ہے یہ سب ایک محضل قیاس قیاس کے عین مطابق شریعت کے نصوص اور اقلی قیاس دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں یہاں کیوں کیوں کہ عمل کرنا اور عمل کا سواب یا عامل کا حق ہے اور آدمی اپنے حق کو جسے چاہے دے سمجھے گے نہیں تو یہ والی بات انہوں نے کہہ دیتا ہے جیسے کہ پیشے گزرائے اس سے پہلے والے شروع میں کہ فائم میں ثوابہ حق عامل ثواب یا عامل کا حق ہے فائدہ وحابہ اولی اخی المسلم جب وہ اپنے بھائی مسلم بھائی کو دے دے ہوا کر دے وہ ثواب لم یم نعمن ذالک تو مرنہ نہیں کے جائے وہ کر سکتا ہے جیسے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو جب وہ خود میں زندہ ہو تو وہ اپنی حیات کے وقت میں اپنے مسلمان بھائی کو اپنا مال حبہ کر سکتا ہے یا اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ تھا مسلمان بھائی کے اوپر اور وہ مر گیا ہے تو قرضہ نہ لے کر کے اس کے قرضے کو بات کر سکتا ہے ابراہی زمان کر سکتا ہے یہ حضرت کوئی عرض کی بات نہیں ہے آپ کہنا چاہتے ہیں اب اصل مسئلے پہ آئے کہ وَقَدْ نَبَّهَ الشَّارِعُ بِوَصُولِ ثَوَابِ سَوْمُ شارع نے سوم کے ثواب کو پہنچنے کی بات کہہ کر کے اس بات کی طرف سوم کے ذریعے اس بات کی پہنچنے کیا ہے کہ بدمی عبادتوں کا سواب اور قرآن کی قرآن خانی کا سواب پہنچتا ہے بات کا مجالی مشاہت نہیں آرہی ہے جی شیخ یہ ہے کہ شریعت نے اس بات کو شارع کیسے دیا ہے انہ سوہ بس شریعت سوم کے بارے میں کہہ دیا مرمات ہوا ہے تو تو کہتے ہیں سوم کیا چیز ہے سوم میں کیا کوئی عمل ہے اس میں اس میں ایک عمل ہے وہ ہی نیت باقی تو کف ہے کف و نفس ہے کسی چیز سے رکنا تھولے کوئی عمل ہے آپ بیٹھے رہے کرسی پہ تو کیا کوئی عمل کر رہے ہیں آپ کہیں میں سوڑک پہ نہیں گیا تو آپ نہیں گئے یہ کوئی آپ نے کام کیا گیا بلکہ آپ نے ایک کام نہیں کیا سمجھے کہ نہیں تو سوم کے اندر بھی یہی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک آپ کو کھانے پینے ہو مفترات سے بچنا ہے لیکن اس کے اندر ایک عمل ہے وہ ہی نیت کا یہ بچنے میں نیت پائی جاتی ہے لہٰذا یہ ایک عمل تو کہتے ہیں کہ کف و نفس یعنی المفتراتی بنیہ نفس کو روک کے رکھنا مفترات سے نیت کے ذریعے ہیں یہ سوم ہے وَقَدْ نَسَّ شَعْرِ عَلَىٰ وَصُولِ الزَّبَابِ عَلَىٰ المجید اور شہر شہر نے اس بات پر نسل کہا ہے کہ اس کام کا سمار مجید کو پہنچے گا سا کہی سبی قرآاتی تو پھر قرآات کا کیوں نہیں پہنچے گا ایسے نہیں پہنچے گا عَلَتِهِ حَمَلٌ وَنِيَا جو نیت بھی ہے اور احمل بھی ہے سوم تو کوئی عمل نہیں ہے مشایخ سوم کوئی عمل دھوڑے سوم تو قف ہے قف و نفس ہے انساک کچھ انجاز کچھ کار کردگی تھوڑے ہیں سوم کے اندر سوم میں تو روک کے رکھنا ہے پھر آپ کو تو جب بغیر کیے ہوئے عمل کو صف نیت کی بنیاد پر اس کا سواد پہنچ رہا ہے تو جو حمل ہوگا اور اس میں نیت بھی ہے تو وہ کوئی نہیں پہنچ رہا ہے بجانی عبادت ہے نا سوم کام شایر بجانی عبادت ہے نا سوم چھوڑے کی میند کرنے تھک جائیں گے خود کھانا نہ کھا کرکے آپ تھکیں تو بدن کو تھکانے کا کام کسی نفس آنی مفترات سے ہے تو پھر کسی بندے نے اگر بدن کو کچھ ایکٹیوٹی کرکے تھکایا وہاں بھی نہیں تھے وہاں بھی عمل ہے تو کیا فرق پڑتا ہوا کی کوئی نہیں ہے سیر میں بلکہ یہ زیادہ اولہ ہے کہ اس کو کیا جائے جب آپ ایک بدن کو تھکانے کا کام تو ہو رہا ہے لیکن عمل کرکے نہیں رکھ کرکے تو جہاں پر بدن کو تھکائے جا رہا ہے عمل کرکے تو دونوں بدن تھک رہا ہے اور دونوں مینیت ہیں دونوں بدنی عبادت ہیں یادہ ایک بدنی عبادت جب جائے گے تو دوسری بھی جائے گے یادہ صاحبی دعا کے فکر ہنفی مذہب اس مسئلے میں صحیح ہے آپ خود قرآن خانے کیجئے اور مہنچائی ہوگا آپ کی مرضی آپ چاہے تو کسی کو دے ہی چاہے اپنے پاس رکھیں اور جب آپ روزہ رہ سکتے ہیں اور مہنچہ سے آپ قرآن کیوں نہیں پر سکتے ہیں روزہ بدنی عبادت ہے قرآن بدنی عبادت ہے کہ دو دلیل ہیں توڑ دیسی ہیں یہاں تک ان کا مسئلہ ہوگی انہوں نے ہم سب پر رکھ کر دیا قرآن بہنچانے کی صرف عقلی دلیل دیئے جی توقیفی عمل ہے اس کے لئے تو نصر سری موجود ہے احسن چاہے قیاس مال فارغ ہے قیاس مال فارغ نہیں کہیں گے اس کو لیکن یہ کہا جائے کہ عقلی دلیل یا قیاس یہاں چلے گا نہیں ماف کیسے قیاس بھی غیر محلی ہی ہے توقیفی مسئلہ ہے جاسی میں صحیح عبادات تیند قیاس دیسیجا لا قیاس دیسی جید العبادات توقیفیت العبادات توقیفیت العبادات توقیفیت الاسلت العبادات مرات الضمہ التحریم برات و ذمہ بھی کہتے ہیں خلول ہی تحرم بھی کہیں گے حتی آیت الدلیل منشہ رہے ہیں محض قیاس آپ کر رہے ہیں تو محض قیاس تو یہ بھی ہے کہ جب عمل کر کے سواب عامل کا حق ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک مزدور سبھل شام تک ملت کرے تو اس کا حق ہے کہ پیسہ ملے اس کو اگر یہی بات ہے تو جیسے مزدور دنیا میں کر لیتا ہے کہ آج میری ڈیوٹی ہے کہیں پر مجھے کام کرنا ہے تو اتفاق سے میں نہیں جا پا رہا ہوں میں نے اپنے دوست کو بھیج دیا کہ جاؤ جو آج جوٹی کر دینے میں یہ طرف سے کسی دن میں تمہاری شوٹی ہے آج آج میری درستوں کر دو چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے تو ٹھیک ہے میں ہی سے خیاس تو یہ کہتا ہے کہ بندہ نماز بھی کسی سے پڑھوال ہے اپنے طرف سے ایک دن کہہ دے بندہ کہ بھئی مسافر تمہارے اوپر تو سفر کی مجھے سے روزہ ابھی معاف ہے اور آج میرا دل نہیں چاہ رہا ہے فون کر کے بول دے اب تم سفر میں میری طرف سے رکھ دو تو اپنے والا بات میں رکھ لیں رکھو مجھے سے خیاس پہ جائز کر دے گا سلاک پڑھنے کی نماز آج شاہ کی نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ جی کو فون کر دو بچے پر فرض نہیں ہے یہی دیکھ رہا کرو پڑھے تو لکھی جاتی ہے یا کوئی معذور انسان ہو دو بات دو بات پڑھ لینا ایک پہلے اپنی پہ لوگاں میری پڑھ دینا تمہاری جماعت سو جائے گی میری بغیر جماعت کیوں گی میری تصفہ دینا ڈبل یو جی کرو ہاں جیسے مثال دیکھیں دیتی نا کہ جیسے کہ وہ اپنا مال کسی کو ہوا کر سکتا ہے اپنی زندگی میں اپنا مال ہوا نہ سکتا ہے تو ٹھیک ہے تم پہ لو اپنے لئے پہ لو جو اپنے لئے پہ لو جو تو گھر اللہ یہ ہے ہماری صلاحات کا آجر تو بندے وہ دے دے اس کے نام میں لگ دے یا خیال بھیجے کیا سے نماز نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے نام میں لگ دے نماز میں دو پڑھیں ایک میری ایک اس کی جو ایسی مال بھی خرچ کر سکتے اپنا سواب خرچ کر رہے اس کے لئے ہاں ہمارے خوشنیت سے پڑھ لیجیے آپ درج کر آجیے اللہ 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 میں نے اس کو فرد میں خوشنیت سے پڑھ لیجیے جو پھر قیاس کو متعرض کیجئے اللہ ہمارے خوشنیت سے پڑھیں پھر قیاس ٹھیک ہے مشاہخ یہ تو ہم بھی نہیں مانتے اس چیز کو مجد کی طرف سے مکمل انتار تو ہم بھی نہیں کرتے تو خیر ان کے ہاتھ میں تو یہ بات صحیح آگے جو آ رہی ہیں دو جواب ہے اہد اوما انسان نے اپنی محنت سے اپنی کوشش سے اور اچھی کردار اور اچھی معاشرت سے مل جول اچھے رہنے سینے کے اچھے طریقے اور طریقے سے اس نے دوست کمائے بچے پیدا کیے عورتوں سے شادی کی بیویا بنائیں بازدر خیر نیکی کے کام کیے وَتَوَدَقَئِ الْاَنَّاسِ لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا جب اتنے کام کیے اپنی یہی سب کوششیں اس کی ان کوششوں کے نتیجے میں لوگوں نے اس کو یاد کیا اس پر ترخمو علی ححمت کی دعا کی دعاو لہو مزید اس کے لئے دعا کی وَأَهْدَوْ لَهُ سَوَبَتْتَعَا اور اپنی نیکیہ کرتر کوشش کو سواب دیا حدیہ کر دیا چلے کہہ رہنے کا آترا ساہی ہے تو یہ اس کی محنت کا ترخمو علی وَدَعَوْ لَهُ تَقْتُو ٹھِیمْ تَا اہلِ بِدَتْتَ کا جواب شئید لیکن اہداؤ لہو سواب الطاعات یہاں پر انہوں نے ہمارے خلا جواب منا دیا اور اس بیچ میں ایک ایسی چیز ڈالتی ہے اس کی کوئی اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے دلیل ہی نہیں ہے ترخمو علی وَدَعَوْ لَهُ تُو ٹھیک ہے لیکن اپنی اتاعتوں کا سواب حدیہ کر دیا یہ بات گلیل سے ثابت رہی تو آپ حضیح کرنے بھی بیکار ہے ہاں دعا کرنے اور رحمت کی حضر رحمت اللہ علی مولا کہنا چاہیز فَاْكَانَ عَلَكَ آفَنَا سَعْلِي تو یہ اس کی محنت کا ہی نتیجہ ہے بل دوستون مسلم بلکہ اگر دیکھا جائے تو مسلمان کا داخل ہونا معجملت المسلمین تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بقیہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ داخل ہو فی العقد الاسلام اسلام کے عقد میں یا فی عقد الاسلام بھی کہہ سکتے ہیں اسلام کے ہار میں وہ عقد الاسلام اسلام کے عقد و پیمان میں عہد و پیمان میں اسلام کے ہار میں پرو دے جائے مسلمانوں کے ساتھ تو پھر یہ بزارتے خود ایک بندے کا مسلمان بن جانا مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جانا من آدمی اسباب مہد بڑے اسباب میں سے ہے فی وصول نفع کل من المسلمین الى صاحبی کس بات کے بڑے اسباب میں سے کہ تمام مسلمانوں میں سے ہر بندے کا نفع اپنے صاحب اور اپنے دوسرے ساتھ کے پاس پہنچے ہیں تو سواب اور نفع پہنچنے کے اسباب بھلے اسباب میں سے فی حیاتی اماد آمادی دنیا میں بھی عمرنے کے پاس وداوات المسلمین تغلط 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 میں ورائم اور مسلمانوں کی دعا ان میں سے باز کو باز کے پیچھے سے ان کو یہ حتہ کیے رہے پیچھے سے ان کے حتہ کیے رہے ان کے لئے سپورٹ رہتی ہے کھرے ہوئے دعا سارے مسلمان کوئے گزے کے حق میں یعنی ان کو دعا کا فائدہ پہنچتا ہے اور سب سے پڑا سب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں یہ وضع ہوں اس کی وضاعت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیہ مرحبہ انتفاع اس صاحبی بدعو ہے اخوانی بنومی مسائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو سبب بنایا کہ صاحب ایمان انتفاع کرے نفاع حاصل کرے فائدہ حاصل کرے اپنے مومنین بھائیوں دعا سے ان کی کوششوں سے فائدہ حاصل کرے اس کے لئے ایمان کو سب بنا دیا کہ مومن دعا کریں گے تو تم کو اس سے فائدہ کم ملے گا تو ایمان لاؤ فائدہ آتا بھی جب وہ اس سبب کو لیا اور ایمان لیا جب ایمان لیا فقد سعا فی السبب اللہ جو لے دا تو اس نے کوشش کر لی اس سبب کے حاصل کرنے کی جو سبب اس تک یہ سواب پہنچائے گا دوسروں کی کوشش کا فائدہ پہنچائے گا تو یہ کہنا کہ بندہ دوسرے کوشش سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے باطل غلط بات ہے یہ بات کہنا غلط بلکہ دوسرے کوشش سے فائدہ اٹھاتا ہے ہمیں بھی اس میں اخلاف نہیں ہے ہمیں تو اخلاف اس میں ہے حدیعہ کرنے میں سواب بھی تو اتسانی اچھا یہ ایک بات اور بھی مشرق حدیعہ کرنے کی بات آتے بھی آگے بھی مسئلہ بار بار آئے گا حدیعہ کرنے کی بات کر رہے ہیں امام ذات کہتے ہیں کہ سواب عامل کا حق ہے ایک بات کہیے آپ نے قرآن پڑھا قرآن خانی کی نیت سے قرآن خانی کی نیت سے یا کسی کو حدیعہ کرنے کی نیت سے پہلے جو آگا رہتا ہے آپ نے قرآن پڑھا کیا آپ گارنٹی دے سکتے کہ آپ کو اس نیت پر عمل کرنے کی اسے سواب ملا ہمشہ ہے خیزا سواب نہیں گیا اس کی گارنٹی ہے نہیں ہے جب آپ پتہ ہی نہیں ہے کہ سواب ملا کی نہیں ملا تو کون سا کہاں کا حدیعہ زیرو بٹا سنناٹا حدیع کریں گے آپ جی تو مید بھی کہے گا کہ اس تک اس تک محسس پہنچے گا کہ تیرے بھائی نے حدیع کیا ہے زیرو محسس پہنچے گا تو کہ جو ہے مالا آدمی اگر دعا کر دیتا تو شاید اس کے فائدہ پہنچ جاتا حدیع بھی کہے تو زیرو کیونکہ اس نے جو عمل کیا عمل دلیلوں سے ثابت نہ ہونے کی بنا پر وہ عمل سیرے سے خلق تھا تو سوابی نہیں ملا یا قرآن خانی کرنے گیا تو وہاں پر اس کے دل میں ریا اور ممود بھی آگیا اور آرخانی کرتے وقت کہ میں لوگوں کے سامنے یہ دکھاؤں گا کہ مطلب کہ میں نے سوابی لیو خران پڑھا ہے ریا کیلی سواب باطل ہو گیا وہ سی پوچھو تو سکتی سواب باطل ہونے سمجھا رہی بات پر شایق کی نہیں آرہی اس کے دل میں ایک بات اور ہو سکتی ہے ایک بندہ اس مسئلے پر عمل کرتا رہے کہ حدیث میں آتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کیلئے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرشتہ اس کی مقرر کرتا اس کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو بھی بغیر مانے دیتا ہے تو چلو میں ایک کام کرتا ہوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو سرماز پار پار کے بخشوں گا بخشتا رہا بخشتا رہا بخشتا رہا آناف کے بقول وہ دنسوں کو سواب پہنچا رہا تو اس کو پہنچے دیکھیں بیٹا تجھے سواب کی ضرورت نہیں ہے تو نے کتنے اتام ایسے کی کیا تو سمجھتا ہے کہ تجھے ہندرڈ ورچہ جلنتی ہے تجھے سواب نہیں چاہیے ہادیہ کب پاتا ہے جب مستقنی ہو اس کو ضرورت نہ ہو چاہے مستقنی کا مطلب ہے نہیں کہ بہت مالدار ہو نفس کا غیرہ ہے اس کے پاس تھوڑے سے پیسے بھی یہ تو کسی اگر دیتا ہے تو کیا آخرت کے اعتبار سے آپ کو صداب کی ضرورت نہیں ہے جب آپ دوسرے حدیعہ اور سفقہ کرتے پھر رہے ہیں اس لئے سب بیکار بات دوسری وجہ یہ پتہ نہیں کہ اس والی آیت کے جواب میں دوسرے انسان سے فائدہ پہنچتا ہے کی نہیں وہ واقع میں مطفہ کی بندے کی کوشش ہے اس اسلام لانا ہی کوشش ہے لہذا پھر اس کے بچے پیدا گئے اس نے اس کے بچے دعا کریں یہ بھی اس کی بیوی شادی کی تو کوشش ہیں دوست کوشش ہے خیر ہے ایک دوسرے مجھے بتا رہے ہے ساتھ مضبوط ہے کہ قرآن کریم نے نفی نہیں کی کہ بندہ دوسرے کی کوشش سے انتفاع کرے اس کی نفی نہیں کی اس آیت میں بلکہ اس آیت میں جو نفی ہے وہ دوسرے کی کوشش کو ہاتھ آ رہنے کی اس کے مالک بننے کی نفی ہے کہ کسی دوسرے کے عمل نہیں ہوگا خیامت میں ہے یہ نفی نہیں ہے کہ دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں امی لئے بہت بہت مالا ملا فرق مالا جخ فرق چکے پرشیدانے کسی بھی سا ہے بس رک تک فا خبار تعالی نو لائے ملکو لائے 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 خبر دی کے والی سال انسان لائے 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 ملکت کے لئے تو لائے 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 رئی بات دوسرے انسان کی سائی اور کوشش اس کا عمل ملکت سائی وہ تو اپنے مالک جس نیت کی اس محل کرنے والے کی ملکت تو اگر وہ چاہے تو دوسرے انسان کو دے رہے بادل کر دے خرچ کر دے وہ انشاء آن یوکی اولی نفسی اور چاہے تو وہ اس کو اپنے لیے باقی رکھیں ہاں شائر جواب صحیح ہاں 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 اور ایک بار سلام یہ بچ ہے قرآن کریم کی اس آیت نے وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مساء اس آیت نے جو نفی کی ہے وہ ملکیت کی نفی انتفاق نہیں دوسرے کی کوشش کو بندہ ہاتھیا نہیں سکتا اس کا مالک نہیں بن سکتا اس بات کی نفی ہے اس بات کا یہ والی بات نہیں ہے لیکن دوسرے کی کوشش سے بندہ سائدہ اٹھا سکتا ہے اس بات کی نفی نہیں یہ قرآن کی سائدہ سمجھ آئی بات تو کہتے دونوں چیزوں میں دوسرے کی کوشش کو آپ کا مالک ہونا ہیالک چیز ہے اور دوسرے کی کوشش سے فائرہ ہونا ہیالک چیز ہے کہتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا کہ بندہ دوسرے کی مالک نہیں ہے مہا اپنے کوشش کا رہی بات دوسرے کی کوشش کی اور دوسرے انسان کی کوشش کا مالک تو وہی ہے جو جس نے کوشش کی اب وہ مالک اگر چاہے تو دوسرے کو خرچ کر کے دوسرے کو دے دیں اپنی کوشش اور چاہے تو اپنے پاس روکے تو مالک تو وہی ہے ہاں آپ بتائیں ہاں میں چاہیں جی ہاں 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 ہمارے دماغ میں ہاں جو خواب لیکن یہ جواب انہیلی بیدت کے خلاف تو صحیح جو لوگ بلکل سرچ انکار کرتے ہیں بات یہ ہے کہ آخر کا جملہ تھوڑا صاحب محل نظر ہے کہ دوسرے کوشش کا مالک تو دوسرا ہے اگر وہ چاہے تو کسی کے لیے خرچ کر دے چاہے تو بچا دے تو سوال یہ ہے کہ آگ کے وقال جب اس نے سواب کو حدیہ کر دیا قرآن پڑا تو اس کا خواہدہ کر دے میت کو آج اس کوشش کو حدیہ کر دینے کے بعد اب مالک کون ہوا جس کے پاس حدیہ کر دیا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم قرآن تو کہتا ہے کہ جو ہے آدمی مالک اس کا جو اس کو اس نے کوشش کو اس نے کوشش کی نہیں ہے ہاں با شہر اس میں تو انہی کے سلام کر دی ہیں دونوں میں فراء کشیگ ان میں تو یہاں وہ مالک بندیا کوشش میں نہیں کی اس نے کیسے کر کے آپ کیانا میں یہ والی بات کہہ سکتے ہیں دونوں بات آلگا لگ ہیں شیخ کیسے وہ اس طور پر کہ وہ نام عمال کے اوپر ہے واللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آدمی کو وہی ملے گا جو وہ عمل کرے گا اس کا بدلہ دی جائے گا اور یہ تو ایک حدیع کے طور پر ہے اس میں نام عمال سے کوئی مراد تھوڑی ہے سواب نہیں ملے گا یا قرآن پر کر کے ایک بند نے عجر دے دیا کہ بیرے فلا میت کو یہ عجر نہیں جائے اللہ اس کو عجر نہیں پہنچے گا جب آپ اس بات کو قرآن خانی کو حدیعہ کرتے ہیں وہ صحیح قرار دے گے تو وہ قرآن کا صدادتہ حدیعہ اس کو اس کے نام عمال نہیں جائے گا جب یہ بات صحیح ہے اگر صحیح مال نہیں جائے تو بلکل جائے گا نام عمال پہنچے گا فائدہ اٹھائے گا اصل میں آخر کی بات کہ وہ دوسرے کی مالک تو دوسرا ہی ہے تو اگر وہ چاہے تو اس کو دے دے اور چاہے کو روک لے اب روک لیے تب تو اس کی اپنی خود ہے لیکن اگر دے دیا اب مالک کون ہے جینے کے بعد جس کو دیا ہے مالک جس کو دیا ہے وہ مالک تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مالک انجان لے بھسا تو آپ خود تھس گئے لوگ میں امام صاحب خود تھسے کی نہیں بتائیا یہ جملہ بولو ہی نہیں چاہیے تا ان کو سیدھے کہہ دی شروع کی بات بھی کھل ٹھیک ہے کہ قرآن نے ملکیت کا انکار گیا انتفاہ کا رہی دوسری خوش سے بندہ فائدہ اٹھا رہا ہے بالکرام ہو گئی ہماری مالک ہماری مالک ہماری مالک